ہی گائیز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ ڈال کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ڈال بہت ہٹ کر کے ہے تو اس کی پہلے ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو ابھی یہاں پر آپ دیکھ لیں یہاں میں نے آدھا کپ دور ڈال لیا ہے اور آدھا کپ سے کم میں نے یہاں پر مونگ دھولی ڈال لیا ہے تو آپ مسور ڈال بھی لے سکتے ہیں تو مسور ڈال میرے پاس نہیں تھا اس ٹائم میں نہیں تو میں دونوں میں سے کوئی بھی یعنی مونگ دھولی یا مسور ڈال دونوں اسے کوئی بھی ایک ڈال مکس کر کے دوہر ڈال کے ساتھ بناتی ہوں تو پریشر کوکر کو یہاں پہ میں نے فلیم کے اوپر رکھا ہے اور یہاں پہ میں بہت گاڑی والی ڈال نہیں بنا رہی ہوں جیسا میں کھاپتی ہوں جیسا مجھے اچھا لگتا ہے بیسا تو لگ بھگ دھائی سے تین گلاس پانی اس میں ڈالا ہے پانی میں آپ دیکھ رہے ہیں بوائل آ گیا اور ڈال کو میں نے دھولیا تھا تین چار پانی اسے اچھے سے تو ڈال دس منٹ تک اچھے سے بھیگ کھلی 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 سی ڈال بنے گی تو یہاں پہ اب میں اس اوپلتے ہوئے پانی میں ڈال کو ڈال رہی ہوں تو ہمیشہ اگر پہلے سے پانی کو بوائل کر لیں گے تو بہت جلدی ایک ٹیپ ہے کہ اگر اوپلتے ہوئے پانی میں ڈال بنایں گے تو آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ یہ دل کتنی جلدی بن کر کے لیڈ ہوگی تو یہاں پہ اب میں ڈال رہی ہوں اس میں حلدی پھر اس میں میں ڈال رہی ہوں نمک ڈالا ہے میں نے سواد انصار آپ اپنے سواد کے انصار ہی لیں پھر اس میں میں نے ڈالا ہے بہت ہی آدھا چھوٹا چمچ کے جیسا اس میں سرسوں کا تیل ڈالا ہے آپ کوئی بھی تیل ڈال سکتے ہیں چاہے تو آپ یہاں پہ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پریشر ککر سے ڈال باہر آتی ہے سیٹی کے لگنے کے درمیان تو آپ تیل ڈالیں تو یہاں پہ میں نے بہت ہی چھوٹا سا آدھا کپ کے جیسا اسے سیتا پھر ڈالا ہے ایک ٹماٹر اور دو ہری مرچ بارک کٹ کر کے سے ڈال دیا ہے اب میں لٹ بند کر رہی ہوں اور دو سیٹی لگایا ہے تیسرا سیٹی آنے سے پہلے بند کر دیا اب ڈال ہو چکی ہے اب ہی میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں یہ ڈال بن چکی ہے تو آپ ایک بار دیکھ لیں کچھ لوگ زیادہ ہی مطلب بلکل کھڑے کھڑے سے ڈال بلکل پسند نہیں کرتے لیکن یہ ڈال ایسی ہے کہ اس میں دو چار بار آپ اس طرح سے لیڈل جب چلائیں گے تو جو آپ کو سیتا پھل اگر کھڑے کھڑے سے نہ پسند ہو تو آپ اس طرح سے دو چار بار چلا دیں گے یا میشر بھی آپ اگر یوز کریں گے تو بلکل میش ہو جائے گا اگر ایسا پسند کرتے ہیں تو میں تو یہاں پہ بس دو چار بار اس طرح سے گھوماری ہوں اچھے سے یا پھر تھوڑے تھوڑے سے کھڑے کھڑے بھی ملتے ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار آپ جس طرح سے میں یہاں پہ آپ کو دکھائی ہوں آپ اسی طرح سے اس دال کو بنائیں تو یہاں ڈھککا نہ بھی ڈھک دیا ہے میں نے اور تڑکا لگانا ہے اس میں تو پیاس ٹماٹر کا تڑکا نہیں اس میں تو پہلے جو ڈالنا تھا میں نے ڈالا اسی طرح سے دال بنائی ہے ایک چمچ گھی ڈالا ہے لیڈل میں فلیم بلکل لو رکھا ہے میں نے گھی جب گرم ہو گیا تو اس میں میں نے آدھا چھوٹا چمچ جیرہ ڈالا ہے اور اس میں میں نے پیلی والی سرسو ڈالی ہے تو کالی سرسو بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو جب یہ اچھے سے کریکل ہو گیا تو فلیم آف کر دیا آپ یہاں پہ ہنگ بھی ضرور ڈالیے گا میرے پاس ہنگ نہیں تھا اور فلیم آف کرنے کے بعد ہی اس میں میں نے کشمیری لال میچ ڈالا ہے تو کشمیری لال میچ ڈالا اور فٹا فٹ گرم گرم ہی تورنت اسے میں نے پریشر ککر میں ڈالا اور یہ کلپ میس ہو گیا ہے اور دھنیا کا پتہ بھی اڈ کیا ہے تو دال بن کر کے ریڈی ہے ایک بار آپ اس طرح سے ضرور بنائیے گا اور آپ ایک بار آپ کو دکھا دے رہی ہوں کہ یہ کتنا گاڑا ہوا ہے اس لیے اسی طرح سے بنائیے گا اس کے باوجود اگر آپ اس سے زیادہ گاڑی ڈال کھاتے ہوں تو پانی کو کم ڈالیں پریشر ککر میں تو ریسیپی دیکھتے ہی بنائیے کھائیے کمنٹ کر کے مجھے بتائیے اچھا لگتا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دیکھنے کے لیے دھنیے بھولیے